یارے دوستو نماز دین اسلام کا ایک ایسا رکون ہے جس سے کسی کو بھی رخصت نہیں ہے یہ سب پر فرض ہے اگر کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے اگر کوئی بیٹھ نہیں سکتا تو لیٹھ کر پڑھ لے اور اگر لیٹھ بھی نہیں سکتا تو محض اشارے سے نماز ادا کر سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلم اور مشرق میں پرک محض نماز کا ہے یہی وجہ تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اور بعد میں آنے والی نسلوں کو نماز کی تاقید کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم ترین وسیعتوں میں سے ایک ہے یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین بھی نماز کی اپنی طرف سے کوتاہی یا غلط پہمین نہیں برتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک حیثہ واقعہ کہ جب ایک جنگ کے میدان میں جناب علی کو تیر لگا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تیر نکالنے والوں سے صدا کی کہ جب میں نماز ادا کر رہا ہوں گا تو اس وقت تیر نکال لینا کیونکہ اس وقت مجھے درد نہیں ہوگا کیونکہ اس وقت میں پوری طرح سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں گا دوستو یہ وہ ہستیاں تھی کہ جنہیں ہم فالو کرتے ہیں جن کے نقشے قدم پر ہم چلتے ہوئے اس دنیا میں اور اگلی ہمیشہ والی زندگی میں ہمیں فلاح ملے گی پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ان نمازی کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جنہوں نے اتنے ان نماز کے ساتھ نماز ادا کی کہ جنہیں کچھ خبر نہیں کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور نماز میں بھی پھر ان کی یوں حفاظت کی کہ اللہ ہو اکبر سو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکراب کرتے ہوئے ساتھ لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ اسی طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں پیارے دوستو کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی اس ریکورڈ ہونے والے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک شخص کسی کھلی جگہ پر جائے نماز بچھائے نماز ادا کر رہا ہے اور یہ نمازی جب حالت قیام میں آتا ہے تو کہیں سے کوئی ایک آوارہ کتہ کہیں سے اس کی طرف آتا ہے آوارہ کتہ دوستو اکثر پاگل ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ کسی کو کٹ لیں تو ان کی دان تک کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے مگر دوستو اللہ کی شان دیکھیں کہ صاحب ایمان شخص کو یہ ایسے انہماد کے ساتھ نماز ادا کی حتیٰ کہ جب کتہ اس کے سامنے بھی بیٹھا رہا تو اس کے بدن میں کوئی لرزش پیدا نہ ہوئی اور نماز میں کوئی خلن نہ آیا یہ شخص پورے خشو اور خضو کے ساتھ رکو اور سجود میں مشغور لہا دوستو یہ نماز ہی کی برکت تھی اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ جانور اس کے جانب دورتا ہوا تو آیا مسلح سے صرف چند دور ایسے رک گیا کہ جیسے اسے کسی غیبی طاقت نے روک رکھا ہو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بلا شبہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے تو بدلے میں نماز بھی اس کی حفاظت کرتی ہے اسی طرح سے دوستو نماز کی کرامت کے کئی دوسرے واقعات ہیں جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان میں سے کچھ واقعات آپ کے سامنے شیئر کیے جا رہے ہیں ان واقعات کو دیکھنے کے بعد یقینا نماز کی اہمیت کے بارے میں آپ کو علم میں بھی عزا پا ہوگا پیارے دوستو انڈو نے شیعہ دنیا میں سب سے بڑا اسلامی ملک ہے جس کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر مشتمل ہے اور دوستو ہم یہ جانتے ہیں کہ جو علاقے جنگلات پر مشتمل ہوتے ہیں وہاں پر دوسرے حصرات العرض بھی بہت زیادہ تعداد میں پا جاتے ہیں جکارتہ کی جامعہ مسجد کے امام سے ایک نوجوان اپنی علچن کے بارے میں عرض کرتا ہے امام صاحب میں نماز ادا کرنے کے لیے جائے نماز پر کھڑا تھا حالت قیام میں تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری جائے نماز پر سے ایک لمبا صاحب گزر رہا ہے یہ بہت خطرناک صاحب تھا اور یہ آگے بڑھنے کی بجائے میری سجدہ کرنے کے جگہ پر رک جاتا ہے میں نے قیام میں اپنی تلاوت کو لمبا کر دیا تاکہ یہ گزر جائے میرا دھیان نماز ہی کی جانب لگا رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ صاحب کو دیکھ کر اس کے ڈر کی وجہ سے میں غافل ہو جاؤں اور اللہ کے آداب کی کہیں بے خرمتی نہ کر جاؤں لیکن دوستو وہ صاحب اس جگہ سے نہیں ہٹا نوجوان کہتا ہے کہ اس صاحب کی نگاہیں مسلسل میری طرف تھی لیکن اس کی حرکت سے یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے اوپر حملہ کرے گا میں جو کہ آواز بولند تلاوت قرآن کر رہا تھا وہ شاید اسی وجہ سے وہ سن کر بہاں رک گیا تھا وہ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ صاحب اللہ کے حکم سے مجھ پر حملہ نہیں کرے گا کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا تو میں رکوں میں چھلا گیا لیکن وہ نوجوان بتاتا ہے کہ جو ہی میں رکوں کرنے کے لیے جھکا تو صاحب در کے مارے پیچھے کی طرف ہوا اور مجھے لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے اور یہ شاید مجھے ڈسنا چاہتا ہے بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا میں نے اپنی نماز کو ڈالی اور صاحب کو وہیں پر ختم کر دیا اب مجھے میرا دل ملامت کرتا ہے کہ اگر اللہ پر میرا صرف اتنا ہی یقین تھا کہ تُو نے صرف ایک ساتھ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی عادات کو بھولا دیا وہ نوجوان کہتا ہے کہ کیا میں نے کوئی گناہ کا عمل کیا ہے دوستو امام مسجید خاموش رہے اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک کرنے لگے امام مسجید کہنے لگے کہ قرآن مسجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانت کی جان بچانے کے مترادے تھے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمان ہیں جو کہ انسانی جان کے متعلق ہیں ایسے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توٹ ڈالو تو یقیناً اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی ہے اور بے شک جان بچانا احسان عمل ہے لیکن آپ کی بیان کردہ اس واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے کہ جب تک آپ حالتِ نماز میں تھے تو ساپ نے اللہ کے حکم سے آپ پر کوئی حملہ نہیں کیا یہ بذاتِ خود نماز کے ایک بہت بڑی کرامت ہے پیارے دوستو بے شک نماز اللہ کا وہ حکم ہے جس کے کام کرنے والوں کو اللہ خود ہی حفاظت فرماتا ہے اور دوستو اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں پیارے دوستو بے شک نماز میں ہی اللہ کے بندوں کو وہ مقام وہ مرتبہ عطا کیا کہ نہ صرف وہ انسانوں کے دھیلوں پر حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درندے اور جنگلوں کے جانور بھی ان کے تابع تھے نماز تو شاید ہم سب ہی پڑھتے ہوں اور تمام احقانِ نماز صحیح طرح سے ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راز تعلق قائم نہ ہوا ہو تو نماز جس کو مومن کی میراج کہا گیا تو اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے جو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آپ کا مسجد جانے کو دل مچل جائے اور آپ کے قدم آپ کے خود بخود مسجد کی طرف چل لے جائیں تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی گزری ہوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان یہ کہتا ہے دائیں بائیں سے اپنا تعلق قات کر میں نے روح کر لیا اس اللہ کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا یہ توجہ اندر سے یعنی روح کی توجہ کا ذکر ہے اور روح کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے پیارے دوستو ہم آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خوشو اور خضر کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین